السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قیامت کے تعلق سے کچھ باتیں ہم معارض کریں گے اور ان باتوں کو آپ بغور سنیں اور دھیان سے سنیں قیامت اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک دن قیامت کا مقرر ہے بعض لوگوں کا قیدہ ہے کہ قیامت نہیں آئے بعض لوگ ان باتوں کو کہتے ہیں اور ان کا قیدہ یہ ہے کہ لوگ اسی طریقے سے مر جائیں گے اور دھیرے 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 کر کے سارا عالم یعنی پوری دنیا ختم ہو جائے گی قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے دیکھئے ہمارا قیدہ ہے کہ قیامت آئے گی اور قیامت ضرور آئے گی قیامت برحق ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں قیامت کا ایک دن مقرر ہے جس ذات نے اپنی قدرت سے اس پورے عالم کو پیدا فرمایا وہ ذات اس عالم کو ختم بھی کر سکتا ہے اور ختم کر کے پھر زندہ بھی کر سکتا ہے کیا کہنا اس کا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا دنیا کی ہر چیز کو پیدا فرمایا تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم بھی فرما دیں گے تو اسی کا نام قیامت ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور فوکیں گے اور اس سور فوکنے کی جو آواز ہوگی اسی سے سارے جاندار مر جائیں گے بلکہ جاندار مریں گے ہی نہیں یہاں تک کہ زمین اور آسمان پھٹ جائیں گے ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی ہر چیز ختم ہو جائے گی ہر چیز ٹوٹ فوٹ کر فنا ہو جائے گی یعنی اسرافیل علیہ السلام جب سور فوکیں گے اس سور کی آواز ایسی ہوگی کہ ہر جاندار مر جائے گا اور زمین آسمان پھٹ جائیں گے ہر چیز ٹوٹ فوٹ کر فنا ہو جائے گی اللہ اکبر کیسی آواز ہوگی یعنی جاندار بچے گئی نہیں مر جائیں گے اور یہاں تک کہ زمین آسمان پھٹ جائیں گے ہر چیز ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جائے گی قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اس کا صحیح علم کسی کو نہیں ہے کب آئے گی تو اللہ کا یہ راز ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کو نہیں بتایا صرف اتنا معلوم ہے کہ قیامت جب آئے گی جمعہ کا دن ہوگا اور محرم کی دستاریخ ہوگی بس کبھی بھی خائم ہو سکتی ہے یعنی جمعہ کا دن ہوگا اور محرم کی دستاریخ ہو سکتی ہے اس کے بارے میں معلوم ہے اور اس سے آگے کچھ پتا نہیں کس وقت آئے گی یا اللہ بہتر جانے قیامت برپا ہونے کے چاریس سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر سور فونکیں گے جی ہاں قیامت برپا ہونے کے چاریس سال بعد اسرافیل علیہ السلام پھر سور فونکیں گے اور اس سور فونکنے سے پھر سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے اور زندہ ہونے کے بعد پھر وہ اپنی قبروں سے اٹھ اٹھ کر اپنے قبروں سے نکل نکل کر پھر وہ میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے سارے لوگ جا رہے ہیں میدان محشر میں جمع ہو رہے ہیں اچھا یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ قیامت آنے کا مقصد کیا ہے یعنی سارے لوگ مر جائیں گے پہلی بار سور فونک جائے گا پھر سارے لوگ مر جائیں گے اور اسے طریقے سے زمین آسمان پھڑ جائیں گے ہر چیز فنہ ہو جائے گی دوسری بار سور فونک جائے گا پھر سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے قیامت آنے کا مقصد کیا ہے دیکھئے ہر چیز کا کوئی مقصد تو ہوتا ہے دیکھئے قیامت کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی مانتے رہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے احکاموں پر چلتے رہے تو ان سب لوگوں کو قیامت کے دن قیامت کے دن اچھے انعامات سے نوازا جائے گا اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے گھوم اڑتے رہے اور اس طریقے سے برائیوں میں مفتلا رہے تو ان کو سزا دی جائے گی تو قیامت آنے کا مقصد یہ ہے دنیا میں جن لوگوں پر ظلم ہوا ان کو انصاف نہ مل سکا تو ان کو انصاف فراہم کیا جائے گا جی ہاں یعنی ایک ایک چیز کی وہاں پر فیسلیٹی ہوگی جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ان کو انصاف نہیں ملا ان کو انصاف دلائے جائے گا جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ان کو انصاف دلائے جائے گا ہر حق وارے کا اس کا حق دیا جائے گا اور جن پر ظلم کیا گیا ہے اس ظلم کا بدلہ دیا جائے گا قیامت آنے سے پہلے قیامت کی علامات ظاہر ہوں گی جیسا کہ قرآن و حدیث میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے قیامت کی علامات ظاہر ہو جائیں گی اب وہ علامات کیا کیا ظاہر ہوں گی یہ ہم آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتائیں گے قیامت کی علامات دو قسم کی ہیں یعنی دو طرح کی ہیں ایک تو ہے قیامت علامات سغرہ یعنی چھوٹی علامتیں اور دوسری ہے علامات کبرہ یعنی بڑی علاماتیں قیامت کے علامات سغرہ کچھ یہ ہیں جس طریقے سے اولاد والدین کی نافرمانی کرنے لگیں گی یہاں تک کہ بیٹیاں بھی اپنے والدین کی نافرمانی کرنے لگیں گی ہر بات پر زید بحث کریں گی اپنے من مانی کریں گی والدین کی نافرمانی کریں گی باپ کی نافرمانی ماں کی نافرمانی اسی طریقے سے اور گناہ عام ہو جائے گا گناہ عام ہو جائے گا اور اسی طریقے سے دوست کو اپنا سمجھا جائے گا دوست کو اپنا سمجھا جائے گا اور باپ کو پرایا سمجھا جائے گا اس طریقے سے گناہ ہوں گے یہ علامات قیامت کے علامات سغرہ ہیں اسی طریقے سے نائہل لوگ حاکم بن جائیں گے یعنی جو لوگ بالکل انپڑ ہیں کچھ نہیں جانتے گوار ہیں وہ عالموں کو پر سوار ہو جائیں گے جاہیل لوگ عالموں کو پر سوار ہو جائیں گے یہ قیامت کی علامات ہیں اور علامات سغرا لوگ ظالموں کی طرف ہو جائیں گے ظالموں کی تعظیم کریں گے وہ اس لئے کریں گے تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر ظلم کرنے لگے تاکہ ہمیں یہ پریشان نہ کرنے لگے تو اس طریقے سے یہ علامات سغرا ہیں اس طریقے سے گناہ ہوں گے گناہ عام ہو جائیں گے کچھ علامات ظاہر ہو جائیں گی قیامت سے پہلے اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں پہلے ہی بتا دی تھی کہ قیامت کی علامات قیامت سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی اور زنا عام ہو جائے گا شراب کھل ام کھل ام پی جائے گی کوئی روکنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں اسی طریقے سے زنا عام ہو جائے گا بدکاری عام ہو جائے گی اور موسیقی علات اس طریقے سے باجہ بجانا ناچنا گانا فلم میں دیکھنا یہ عام ہو جائے گا یعنی ان چیزوں کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا یعنی اکثر لوگوں کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی لیکن گناہ نہیں سمجھا جائے گا جھوٹ عام ہو جائے گا سچ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جی ہاں اسی طریقے سے جو پہلے بزرگ ہیں بیچارے جو قبروں میں چلے گئے ہیں لوگ ان کو برا بلا کہیں گے ان کو برا بلا کہیں گے ان کو پر الزام تراشی کریں گے الزام لگائیں گے اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جائے گا آج جھوٹ بولنا کمال سمجھا جاتا یعنی جھوٹ کی بازی سچ پیچھ ہے یہ کہتا ہے نی کہ جھوٹ بولنا یعنی لوگ جھوٹ ایسے بولتے ہیں جس طریقے سے یعنی سچ کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں یعنی جھوٹ اور سچ میں فرق کرنا یہ بہت دشوار ہے یعنی جھوٹ کو ایسے بولتے ہیں جس طریقے سے اس نے سچ ہی کہا ہو یعنی سچ کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی جھونٹ بولنے والا ترقی کرے گا شرم و حیاء بالکل ختم ہو جائے گی امانت میں لوگ خیانت کریں گے کسی نے امانت جمع کی اس میں خیانت کرنے لگیں گے یعنی یہ تمام چیزیں گناہ نہیں سمجھ جائیں گی یہ تمام چیزیں عام ہو جائیں گی بدکاری عام ہو جائے گی بے حیاءی عام ہو جائے گی بے پردی عام ہو جائے گی یہ تمام چیزیں عام ہو جائیں گے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جس طریقے سے سامپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے اسی طریقے سے ایمان سمٹ کر مدینہ کی طرف چلا جائے گا ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا اتنی خطرناک حالت ہو جائے گی دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہو جائے گی جس طریقے سے کسی نے گرم گرم انگارہ پکڑ لیا ہاتھ میں اس طریقے سے یہ حالت ہو جائے گی زکاة کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے اور مال غنیمت کو اپنے سمجھنے لگیں گے ماں کی نافرمانی بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی ہاں یہ تو آج بھی ہو رہا ہے یعنی ماں باپ کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری یعنی جو ماں کے ہے وہ ٹھیک نہیں جو باپ کے ہے وہ ٹھیک نہیں جو بیوی کے ہے وہ سب ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ تمام چیزیں آئیں گی اور قیامت سے پہلے یہ علاماتیں ظاہر ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کی ان چیزوں سے حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہماری ایمان کو مضبوط فرمائے اللہ تعالی ہماری ایمان کو صحیح سلامت قائم رکھے قیامت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تیس بڑے قذاب آئیں گے دجال یعنی قذاب دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے کہیں گے کہ ہم نبی ہیں بعد کوئی نبی نہیں ہے تو وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے جب یہ علاماتیں ہو چکیں گی پھر پتہ ہے کیا ہوگا سخت عذاب آئے گا بہت سخت عذاب آئے گا سرخ آندھیاں چلیں گی یہاں تک کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی اور پتھروں کی بارش اس طریقے سے ہوگی اس طرح ہوگی کہ لوگ پتھروں سے پٹ پٹ کر وہ زمین میں دھس جائیں گے لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی بدل جائیں گی شکلیں الگ الگ قسم کی بن جائیں گی تو یہ علاماتیں ظاہر ہوں گی پھر قیامت آ جائے گی اللہ تعالیٰ پوری امت کی قیامت کے قیامت کے گھبراہت والے منظر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھ یا اللہ ہمارے ایمان کی سلامت ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے بس آخر میں یہی گزارش ہے پروردگار ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے ہمیں دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے یا اللہ اس دجال کے خطرناک ساجشوں سے حفاظت فرمائے